باگ برچ اپنے باپ کے اولاد ہیں تین سو ایسے ہندووں کے نام بجاگر کرے کینل میں جن کی بیٹیوں کا دھرم پریوطن کر کے آئے سائی میں سامل کیا گیا ہو میں بھی جائے بھاجہ پا کہہ دوں ایک منٹ ہلے سنو یہ میں اس لئے کہنا ہوں یہ تین سجار کا اگڑا کر رہے ہیں اور میں پھر کہہ رہا ہوں گجران کی اکتالیس سجار چھائیسو اکیس محلائیں پچھلے پانچ سال مطلب دوہزار سولہ سے بیس میں لاپتہ ہے تب میں آپ کو آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ اس سنگی سنگی گندوں کی اپوا فیل جیسے میں واپس آتا ہوں کشمیر فائل پر کشمیر فائل کے جو اس کے عجب سے سندر سمیتی کہ سنجے ٹکو سنجے ٹکو نے کہا چھے سو اکسی برہم بڑوں کی ہتیا کا مقدمہ درج نہیں ہوا گرہ منٹرالے بھی جو یہ فائر ہے وہ دوئی سو کی ہے لیکن کشمیر فائل میں بھی ہجاروں ہجار لوگوں کے ہتیا کا مابلہ دکھایا گیا اور جو سچائی ہے اس پر پردہ ڈالنے کا سڑیل پر کر کے میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں فلم بننی چاہیے بننی چاہیے گجرات فائل بننی چاہیے گجرات فائل بننی چاہیے تاکہ اجابر ہو سکے کہ دو ہجار سولہ سے لے کر بیشتہ اکتالیس ہزار چائیسو اکیس محلاؤں کو گجرات کی بیٹیوں کو بیشتہ بیٹی کے دھندے میں ڈالنے والی موجی سرکار ہے یا بھاجہ پا کی راج سرکار ہے اس پر فلم بننی چاہیے جاج پرتال ہونی چاہیے دور اس پولے بدھے پر میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں یہ چھوٹ فائلانے کی وسیر ہے جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ دیش کے آجادی کے جنگ میں کبوتر بل بل کی پیٹ پر بیٹھ کے ساور کر بل بل کی پیٹ پر بیٹھ کے گوروں کے لئے جاسوسی کرتا تھا اور اب ساور کر کے گنگان کرنے والا دی آئی ڈیو کا نجیس تک رہتے ہیں سکس نجیس کے پت پر اور آپ کو بتاتا ہوں برگی پرول کر وہ آئی ایس آئی کے لئے جاسوسی کا کام کرتا ہے اس لئے میں آپ سبوں سے اپیل کرتا ہوں بہیکاو میں بالکل نہ آئیں لیرندر موڈی موہن بھائی پر میں پبلک کے بیچ میں گجرات کی ایک تالیس آزار چھے سو ایک کس لاپتا محلاؤں کے سوچی لگ سکتا ہوں ان کے میں چیلنز کرتا ہوں وہاں کی ماتر تین سو پریواروں کے سوچی سارجل کریں تو میں مان جاؤں گا کہ ہاں کی رل کی فلم یا کیرل ہسٹوری میں کوئی دنگل میں دنگل میں دنگل میں دنگل میں دنگل میں دنگل پرورتنگ کر دیا گیا میں آپ کے ماتیم سے فلم کو دیکھنے والے فلم کے نیردیسٹر کو فلم کے پچار پچار میں جھٹے راج نیتاؤں کو ایک چنو میں آرہو آرہو راج نیتاؤں کو کینڈر کی منتری کو پردھان منتری کو مہن بھاگبت کے پورے کننے کو اپنے باپ کی اولاد ہو وہ یہ سبت بہتا برا لگے گا آپ کو اپنے باپ کے سچی اولاد ہو وہ تین ہزار آپ کے تیس ہزار بول رہے ہو تین سو کینڈر کے چودہ جلوں میں تین سو ایسے ہندو پریواروں کے نام سارجنی کی دیئے جن پریواروں کی بیٹی کو دھرم پریورتن کر کے آئیس آئیس پہ سامل کیا گیا ہو یہ سڑی ہنٹر ہے اور میں بھوپندر راوت راشتیاں اپنا بیورو کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق چیلنج کرتا ہوں کہ دو ہزار سولہ سے لے کر کے دو ہزار پیس تک ماتر پانچ برس کے اندر راشتیاں اپنا بیورو کی ریپورٹ کے مطابق گجرات کی چار ہجار ایک سوری افتالیس ہجار سے جانا مائلائے لا پتہ ہیں اور وہاں کا مانا پتہ آئیو کا سدسیا پورو آئی پیس وہ تیلنج کرتا ہے کہ انہیں سب کو دہی بیوپار کے دھندے میں دھکے لان گیا ہے لیکن میں اس سے بڑی اور ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں راشتیاں سرکشہ انساندان جو سنگجھرے ڈی آر ڈی او اس کے ندیسک ان کا نام ہے پردیر پرول کر اور وہ چھپیس پروری دو ہجار اکیس کو ہمارے دیش میں کارٹ ساور کر کی یاد میں سب سے بڑے مکھا پروکتا کے روپ پچھئے اور اس کو موڈی کے حراج میں ابھی شی بی آئی نے دیش کے ساتھ گھٹاری اور آئی ایس آئی کے ساتھ میں اس کے لیے مکبری کرنے چاہتی کا کام کرنے کے ماملے میں گرفتار کر دیا یہ آپ کے سامنے ہے مکہ پروکتا کی حیثیت سے میں سب میڈیا کرنےوں سے اپیل کروں گا میں آپ کو اس کی قطرن آپ کو لینی چاہیے میں آپ کو دوں گا اب آپ کو سوچنا چاہیے دی آر ڈی او جیسے سرستان کا نہیں دے سکت اور ہمارے دیش میں دیش کا قطاری انگریلہ ساتھ بفضاری ان کے ساتھ ان سے پینسل لینے والے ساور کر کے پخش میں یا بکتب میں دینے والا آج سی بی آئی کی حراست میں تب میں آپ لوگوں سے آکے ماتل سے کہنا چاہتا ہوں ایک بڑی اور چطرائی بڑی بات کو آپ کو سمجھنی چاہیے ہمارا بھارت بہت بڑا حل میرے لئے سو بھائی کی بات ہے کہ میں نے بھارت کی دو بڑی اقرائی کی ہے بھارت کے لوگوں کو جانتے ہیں رسل بی جی تکے لوگ لگا موسیقا 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 جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ٹھیک رہا ہے ہم اپنے سر پر بول لیں ہم اپنا مان لے کہ ہاں بھی کوئی غلط کام ہوگا تو اپنے سر پر نہیں لیں گے پر جو کبھی کوئی اچھا درام ہو جائے گا تو موندی جی سب سے پہلے جھنڈا لہرانہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ اور یہ کہیں گے کہ بھائیہ ہم نے تو سارا کام یہ ہمارے وجہ سے جیتے ہیں ہم نے ان کے لیے اتنا کس کیا ہے ابھی تک ہم دیکھ لیجئے تحاس میں جتنے بھی گولڈ میڈلیسٹ ہے کوئی بھی سرکار ہو اپنے ولکوتے پر بنتی ہے اپنے محنت سے بنتی ہے اپنے آپ محنت کرتے ہیں اور بنتے ہیں گولڈ میڈل جیتے ہیں اور سرکاریں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو جتوا ہے سرکاروں کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جتنے بھی ہم فوٹبال میں دیکھیں فوٹبال میں جو پلیئرڈس ہے سیٹیں ساف کر کر کے مہا پر اپنی جو شوز ہے اپنی ٹریس ہے وہ جوتیں ساف ساف کر کے یا پھر مہا کی سیٹیں ساف کر کے وہ لے کر آتے ہیں آپ دھونگی بتا رہے ہیں موڈی جی کو لیکن وہ تو کہہ رہے کہ پورے پیس مون کا ڈنکا بجرا آپ لوگاں ہاں وہ دیش میں ڈنکا بجرا ہے نا کہ دیکھیں ہمارے دیش میں ہی نام ہوتا رہا ہے کہ ہمارے پلیئرڈ جو ہے جنہوں نے اتنا نام کیا ہے ہمارا وہ سڑکوں پر بیٹنے کے لیے مجبور ہے وہ بھار نکلنے کے لیے مجبور ہے وہ رو رہے ہیں ان کے لیے ایک بیڑ کی بیوستہ جب کوئی کراتا ہے تو ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے ان کا سر پھار دیا جاتا ہے ان کو پھولا کھان کر دیا جاتا ہے یہ ہمارے دیش میں ڈھیکرا بجرا ہے کس کا موڈی جی کا موڈی جی آپ کو میں ہاں پر خود کھڑے ہو کر بول رہی ہوں کہ کس سے ڈردی نہیں خود بول رہی ہوں کہ موڈی جی کو شرم آنی چاہیے اور ویسے بھی انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے جس انسان کی فیملی ہی نہیں ہے جو انسان اپنی ماں کے مرنے پر نہیں گیا جو انسان اپنی ماں کے مرنے کو بھی راجنیتی میں لے کر آ گیا جس سے وہ بہت ڈلواتا رہا ہمیشہ انہوں نے اپنی ماں کا نہیں سوچا جس انسان کی فیملی نہیں جس انسان اپنی بیوی کو چھوڑ دیا وہ دیش کی بیٹیوں کیلئے دیش کی بیٹوں کیلئے کیا سوچے گا موسیقا 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 ملے بھائی آج یہ لوگ بہن بیٹیوں کو دبا رہے ہیں یہ بہت بڑا خلاسہ ہے چھل جگت کے بیاس میں ہاتھ تک کسی نے ہمت نہیں گنی کتنا بڑھ کر کے آگے آنے کے لیے یہ بہن بیٹیوں کو دبایا جانے ہیں اگر اسی طریقے سے بہن بیٹیوں کو دبایا گیا تو آگے آنے والے سمیں میں جو پشل ہیں ہم کو صرف کتابوں میں پڑھنے کو ملیں گے یہ خوپوں میں ہی ہوتا تھا بولی بول میں ہی ہوتا تھا اور کبٹی میں یہ چلا کرتا تھا بہن بیٹے سرگو پہ نہیں اتھریں گی آج بلت کار کو لے کر کہ اتنا بڑا مدہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا آج ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بہن بیٹیاں ایک بلت کار ایک یون شوشن کے مدے پہ اتنا برچر کے آگیا ہی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو آج ہم یہ کہنا جاتے ہیں کہ یہ سب بہن بیٹیوں کی لیرائی ہے آج تک کہ بھارت کے جات میں جتنی بھی بہن بیٹیوں کو انصاف نہیں ملا کتنی بھی کہتی ہم نے پرچے لکھ لیے اور ہمارے انصاف نہیں ہوا وہ سب لوگ یہاں پر آئیں اور میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ ان بہن بیٹیوں کو مجبوش کریں اور کل پلوان اندولن کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اپنے گھر سے بھی کالی پٹی بان کے سمرسن لے اور اس کو ٹویٹ کریں ری ٹویٹ کریں پیس بک پہ ڈالے کہ ہم پلوانوں کے ساتھ ہیں چونکہ کل دس پہنے سے لے کے دو بہن بیٹک کالی پٹی بان کر کے پردیشن سال کے اوپر ہم سرکار کا بھروت کریں گے ہم بیٹکوشن کا بھروت کریں گے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ صحیح مہینے میں بھارت کے سب لوگ کالی پٹی بان کر کے اندولن کا حصہ بنے جائن جیاباد میں جنگی سانگی ان کے سمرتت کرے گی خات کھڑی کر دیں گے تو خات کھڑی کرو روز کھڑی کرو کھڑ پچھاو کون منا کرو گاؤں کے اندر تو خات کھڑی کرنا اور خات بچھانا ایک نورمل کی بات ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ لوگ کھڑ کھڑی کرو کھڑ بچھاو اس پہ سو اور اس کے پاس ہو جاؤں کھڑی کر دیں گے مجھا کھڑ ہے کھڑ کھڑی کر دیں گے کسی کے باپ میں آجے کھڑ کھڑی کر دیں گے یہاں کر کے آرے تاکت تاکت جنتا کی ہوتی ہے تاکت برماشو کی نہیں ہوتی تاکت جنتا کی ہوتی ہے یہ جو جنتا یہاں پہ کھڑی ہے ان کا سمرتن سے اندولن بھیتے گا